اسلام علیکم دوستو جولی عظیم حاضر ہے پھر نئی ایک ویڈیو کے ساتھ دوستو جو میرا جولی عظیم کے ہر سیکشن ہے جس کے اندر مقصد قسم کی میں آپ کے لئے ویجیٹیبلز فروٹس ہافر سپائس اب اس لئے کھانے پینے والی چطان کو بارے میں انفرمیشن لے کر آتا ہوں آپ کو یوسٹیز پتاتا ہوں اور دوستو آپ کو بینیفیٹس پتاتا ہوں آپ کو نوٹن فیکس پتاتا ہوں آپ کو سائیڈ فیکس پتاتا ہوں اور دوستو ساتھ ساتھ میں ہی میں آپ کے لئے روزمارہ زندگی کے اندر استعمال ہونے والے کیمیکل کمپاؤنڈز کے حوالے سے بھی ویڈیوز لے کر آتا ہوں تو دوستو آج میں نے آو لگ کے لئے کیمیکل کمپاؤنڈز کو سیلیکٹ کی ہے دوستو آج میں آپ لوگ کو dry ice کے بارے میں information دوں گا اور دوستو dry ice کو اردو کے اندر خوشک برف بولا جاتا ہے اور دوستو بیسیکلی یہ co2 کا solid form ہوتا ہے اور دوستو جب carbon dioxide کا pressure کے ساتھ تھنڈا کر لیا جاتا ہے minus 78.5 cm grade کے اوپر اور دوستو وہ خوشک form میں آ جاتی ہے دوستو dry ice کو ایسا کولی انجنٹ استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اسے آرزی طور پر refrigeration کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ showbiz کے اندر اسے fog machine کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو جو fog effect کو پیدا کرتا ہے اور دوستو dry ice کی جو خاص بات ہے یہ عام برف کے طرح نمی نہیں چھوڑتی اس کی تھنڈا خوشک ہوتی ہے یعنی dry ہوتی ہے اور دوستو اس کے علاوہ اسے frozen fruits کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو ice cream industry کے اندر بھی اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو دیکھنے کے اندر کلر لیس ہوتی ہے اوڈر لیس ہوتی ہے نون فلیم اوپر ہوتی ہے یعنی نہ اسے آگ لگتی ہے نہ اس کے بو ہوتی ہے نہ ہی اس کا کورنگ ہوتا ہے اور دوستو پانی میں حل پذیر ہے پانی میں حل ہو کر کاربونک ایسٹڈ کو پیدا کرتی ہے اور دوستو سب سے پہلے اسے ایک فرنچ کیمس نے 1835 میں بنایا تھا اور دوستو جس کا نام ایڈرین جین پیری ہے اور دوستو اسے میڈیکل فیڈز کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اور دوستو میڈیسن پروڈکس کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اور دوستو ڈرائی آئیس آپ کو کیمی شاپ سے اس کے علاوہ اور دوستو کیمیکل کمپاؤنڈ بنانے والے پیانس سے آسانی کا سو مل جائے گی چلے دوستو یہ تھے دوستو ڈرائی آئیس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن اور دوستو ڈرائی آئیس کے ایسا کی مہنے سٹارٹ میں ہوتا ہے کاربنائی اوکسائیڈ کا صوریڈ فارم ہوتا ہے اور انتہائی اسے پریشر کے ساتھ مائنس سیمٹی ایٹ پوائنٹ سینٹی گریر تک تھنڈا کیا گیا ہوتا ہے تو اس وقت سے جب بھی آپ اسے کسی بھی مقصد کیلئے استعمال کر رہے ہیں دوستو اسے سٹیمٹے کے ساتھ پکڑے یا ہاتھوں کے اوپر گلابز چڑھا کر پھر اسے پکڑیں اور اگر آپ اس کی کوئی کٹنگ مقیرہ کریں تو آنکھوں کے اوپر چشمہ لگا لیں گلاسیز پہل لیں ادرائیس یہ آنکھوں کے اندر اس کے جو پیسیز جب آپ ٹکرے کریں جا کر آپ کو سخص لکسام پرنچ آ سکتے ہیں اگر آپ اسے ننگے ہاتھ سے پکڑیں گے اور دیر تک پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر یہ فروس بائٹ کر سکتی ہے ہاتھ آپ کے زخمی ہو سکتے ہیں تو جو ہاتھوں کا جو محصف اتر سکتا ہے جلن ہو سکتی ہے ہاتھوں کے اوپر اور دوستہ اسے بہت زیادہ استعمال کرنے سے یا اس کے محول کے اندر رہنے سے سر کے اندر درد ہوتا ہے چکر آتے ہیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کے کان بھی بچ سکتے ہیں اور دوستہ بہت زیادہ اس کے محول میں نیسے آپ کام ہمیں بھی جا سکتے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور دوستہ اس کے جو خاص احتیاط ہے آپ اسے بچوں کی پون سے دو رکھیے گا چلے دوستہ یہ تو اسے ڈائی آئیس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن یوزیز بینفیٹ سائیڈ فیکس میں امیر کرتا ہوں آپ کے یہ ڈائی آئیس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر مزید آپ کا سوال ہے کوئی خوشک برف یعنی ڈائی آئیس کے بارے میں تو جس کومنٹ کے اندر کیوری کیجئے گا میں آپ کو اس کا ضرور اپلائی دوں گا اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی کیمیکل کمپاؤنڈ کا حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بیجی ٹی بل فروڈ سپائیس مطلق کھانے بینے ورہی چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کب ہمارے یہ کوئی سکولوجیکل مسئلہ ہے کوئی ڈیلی ٹپ لینا چاہتے ہیں کچھن ٹپ لینا چاہتے ہیں تو جس کومنٹ کے اندر کیوری کیجئے گا میں آپ کو اس کا ضرور اپلائی دوں گا اور میں آپ کے لئے الیک سے ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا اور دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں آپ کے لئے بہت ساری جو ہے مسلینیس ٹوپکس کو اپر بہت ساری ویڈیوز بنا کے ریڈی دے چکا ہوں تو ہم میرے ویڈیو سیکشن میں جا کے میرے دوسری ویڈیوز بھی دے سکتے ہیں چلیں دوستو اب میں آپ کو ملوں گا ایک نیو انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ مجھے جولی عظیم کو اجازت دے اوکے جلال حافظ ٹیک کیر